بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو زبان میں ہوتا ہے آج کا بھی ہمارا پروگرام اردو زبان میں ہوگا کیونکہ ہماری جو گیسٹ ہیں جو مہمان ہیں وہ ہند کو زبان نہیں بول سکتی ساری دنیا کا فوکس اس بات پہ جی کے خواتین کی تعلیم جو ہے اس پہ زیادہ توجہ دی جائے کیونکہ ایک ماہ اگر پڑی لکھی ہوگی تو ایک اچھی نسل کو وہ جنم دے گی اور ایک اچھی نسل کی وہ تربیت بھی کر سکے گی آج ہم زلہ ایبٹ آباد کے جو ہمارے خواتین کے سکولز ہیں ان پہ بات کریں گے اور ہ ہمارے جو دیاتی علاقوں میں خاص طور پہ مسائل ہیں خواتین اور بچیوں خاص طور پہ اسکولوں کے اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں جی محترمہ دل شاہد بیگم آپ ڈسٹیک ایجوکیشن آفیسر ہیں ایبٹ آباد کی اور آپ سے ہماری گفت کوجاری رہی گی اور یقیناً ایک اچھا پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت شکریہ میڈم آج کے پروگرام میں آپ نے کے ٹو ٹیلی ویان کو ٹائم دیا تھوڑا سا ہم بات کریں گے اسک ایبٹ آباد میں ہماری بچیوں کے پرائمری میڈل اور ہائی سکول تقریباً کتنے ہیں سب سے پہلی تو میں کیے ٹو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اہم موقع پر ایک موقع مجھے دیا کہ میں ایجوکیشن پر بات کرسکوں اور یہاں مجھے آئے ہوئے سرپ چھ مہینے ہو گئے ہیں ایبٹ آباد میں ہمارے ٹوٹل جو ایبٹ آباد میں سکول ہے وہ ست سو اٹارہ ہے پندرہ ہائیر سیکنڈری سکول ہے پچاس ہائی سکول ہے ایٹی نائن میڈل ہے اور پانچ سو چون سر جو ہے وہ پراملی سکول ہے اب کیا سمجھتی ہیں تقریباً اسی لاکھ اسی نوے لاکھ ہماری آبادی ہے اور اس میں سے خواتین کا ریشن نکالیں تو وہ ہمارا بن جاتا ہوگا تقریباً پینتالیس چھالیس لاکھ تو اتنی خواتین اور پھر بچیوں کے لیے بچیوں کی تعداد ویسے بھی زیادہ ہوتی ہے بچوں سے یہ سکول کافی ہے نہیں اس لیے کہ ابھی ہماری سرپ پچان میں ہزار بچیاں جو ہے وہ ایبٹ آباد میں گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتی ہیں تو اس لیے ہاں سے اگر آبادی کو دیکھا جائے تو یہ سکول ہمارے لیے نہ کافی ہے اس لیے کہ فار فرنگ ایریا میں میں نے جب وزٹ کیا تو وہ ہائی اور ہائیر سکنڈری سکولوں کی بہت کمی ہے اس لیے پرامری سکول زیادہ ہے ہماری ذرا ریشو دیکھیں نا ست سو پین ساٹھ جو ہے وہ پرامری سکول ہے اور دیکھو اس کے اگینس سری پچاس جو ہے ہائی سکول ہے اور پندرہ ہائیر سکنڈری سکول ہے تو اس ریشو کو اگر دیکھا جائے تو کمی ہے ہائی لیول پر ہماری بچوں کی سکولوں کی کمی ہے اور پرامری سکولوں کی بھی ابھی کمی ہے تو اس میں میں یہ بتانا چاہوں گی کہ گورنمنٹ نے جو ہے سیکنڈ شپ کا بھی یعنی سکولوں کی تعداد بڑھانے کے لیے سیکنڈ شپ کا بھی اجرا کیا گیا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے گورنمنٹ کا تو ہماری اس لیے کہ ظاہر ہے جب انفرسٹرکچر اب الگ بیلڈنگ بنایا جائے گے تو اس پر ٹائم بھی بہت لگے گا اور خرچہ بھی ہوگا تو یہ گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے کہ انہوں نے سیکنڈ شپ شورو کیا ہے یہ شہروں میں ہوگی سیکنڈ شپ نہیں دیہاتوں میں بھی ہیں یہ دیہات ہم نے زیادہ تر دیہاتو سکولوں میں سیکنڈ شپ شورو کیا ہے کیونکہ وہاں جو بچیاں ہیں زیادہ تر وہ گھروں میں کام کرتے ہیں یا باہر یا ان کے والدین کو اتنی اویرنس نہیں ہے اب اویرنس آ رہی ہے کہ بچوں کی تعلیم اتنی ضروری ہے تو جو بچیاں پرامری کی ہے وہ ان کے لیے ہائی میڈل سکول نہیں ہے تو ان کو میڈل کا درجہ دیا گیا ہے سیکنڈ میں اور جو میڈل ہے ان کو ہائی کا اور جو ہائی ان کو ہائیر سکنڈری کا درجہ دیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس سے جو آپ نے سوال کیا کہ تعلیم اداروں کی کمی ہے تو وہ کمی اس صورت میں پوری ہو رہی ہے ایک چیز جو ایک ریالیٹی ہے ہمارے ہیں وہ یہ ہے کہ جو بھی گاؤں ہیں اب گاؤں سے بچیوں کے سکول بچوں کا بھی یہی آل ہے لیکن بچیوں کے سکول ذرا دور ہوتے ہیں تو یہ اس پہ اگر آپ لوگوں کو فوکس کریں کیونکہ بچی لوگ ذرا دور علاقے میں بیجنا نہیں جاتے اور اس وجہ سے ہماری بچیاں محروم رہ جاتی ہیں تعلیم سے شروع سے جو آپ ذرا دیکھیں تو لڑکوں کی جو سکول ہے وہ سڑک کی کنارے اور اس طرح اچھی اچھی جگہوں پر بنائے گئے ہیں لیکن چونکہ پہلے بچیوں کی تعلیم کا اتنا روجان نہیں تھا تو موسٹلی بچیوں کے لیے وہ سکول دیئے گئے ہیں یا زیادہ تر قبرستان ہوتے ہیں یا اس طرح کے علاقے ہوتے ہیں جو دور دراز یہ بات میں نے ہر ڈسٹک میں فیل کی ہے اور جہاں جہاں میں جاتی ہوں تو میں نے وہاں کے عوام سے رابطہ کیا ہے اپنے ڈائریکٹر سے بھی رابطہ کیا ہے اور میں کوشش کرتی ہوں اب بھی میں ڈیو میل کے ساتھ اس بات پر لگی ہوئی کیونکہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ چینج کر دیں یہ سکول تاکہ بچیوں کو آسانے ہوں یہی بائی ہے ان کے بہنیں جو ہے اتنی دور علاقوں میں جاتے ہیں اور بائی جو ہے وہ نزدیک جاتے ہیں تو میں نے کہا یہ لوگ مائن نہیں کریں گے کمیونٹی سے ہم ملیں گے انشاءاللہ اور میرے یہ خواہش ہے کہ جیو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر ہے یعنی بچیوں کو ایکسس کو آسان بنانے کے لیے میں یہ کرنا چاہتی ہوں میں نے ڈیو میل سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم کمیونٹی سے ملیں گے اور جو فار فلنگ ایریا ہے وہ لڑکوں کو وہاں شفٹ کریں گے اور جو نزدیک ایکسسیبل سکول ہے وہاں بچیوں کو شفٹ کریں گے یہ میری سجیشن ہے ہر ڈسٹرک میں میں یہ سجیشن کچھ ڈسٹرک میں اس پہ توڑا بہت ایک دو آدھر سکول میں نے چینج کی ہے اس سوات میں بھی چینج کی ہے ملکن میں بھی کچھ سکول اس طرح میں نے چینج کی ہے لیکن جو میرا جو پارٹنر ہوتا ہے ڈیو میل ہوتا ہے اگر وہ اچھا بندہ ہو تو وہ تعاون کر جاتا ہے ابھی تنویر صاحب جو ہے وہ بھی بہت اچھے ہیں تو میں نے ان سے رابطہ کیا ہوا ہے اور ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ شفٹ کریں گے زیادہ نہیں تو پانچ دس بھی ہو جائے تو بھی بچیوں کے لیے وہ ایک کام جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑی سی آویرنس پی آئی ہے لوگ اپنی بچیوں کے سکولوں کو بھیجتے نہیں ہیں کہ ہم نے پڑھا کے کیا کرنا ہے تو وہاں پہ لوگوں کا عرصے دینے کے لیے آپ کا ڈیپارٹمنٹ کو کام کر رہا ہے جی بالکل اس کے لیے پی ٹی سی کمیٹی ہر سکول میں موجود ہے اور اس کے رسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے کہ وہ سکول آئے اور اس کے لیے انرولمنٹ کمپین پی جو ہے ہر سال بہت پیسہ گورنمنٹ خرچ کرتا ہے کہ انرولمنٹ کمپین میں یہ ہوتا ہے کہ گرگر وزٹ ٹیچر کرتے ہیں اور والدین کو آگاہ کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ لڑکے سے زیادہ لڑکیوں کے لیے تعلیم کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ اگر لڑکا تعلیمیافتہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک فرد ہے لیکن جب لڑکی تعلیمیافتہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک خاندان تعلیمیافتہ ہو جاتا ہے تو بہت ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ فیزیکلی بھی اللہ تعالی نے عورت کو تھوڑا سا کمزور بنائے ہیں تو یہ تعلیم اس کی طاقت بن جاتی ہے جب وہ تعلیمیافتہ ہو تو وہ اپنی آپ کو اندر سے بہت مضبوط محسوس کرتی ہیں اور وہ حالات کا مقابلہ کر سکتی ہیں مجھے خود اب میں اپنی خاندان میں سب سے پہلی وہ خاتون ہو کہ میں آگے بڑی ہوں اور میں نے تعلیم حاصل کی ہے تو الحمدللہ خاندان میں سب سے زیادہ عزت میری ہے اور میں اپنی آپ کو سب سے زیادہ سٹرانگ سمجھتی ہوں اور میری خاندان میں جتنی چھوٹی بچیاں ہیں تو ان سے اگر کوئی پوچھے تو آپ نے کیا بننا ہے تو وہ میرا نام لے کر کہتے ہیں ہم نے چمنگل بننا ہے یعنی میرا نام نک نیم چمنگل ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے چمنگل بننا ہے تو یہ موٹیویشن ہوتی ہے جب آپ ایک رول مارڈل بنتی ہیں ایک رول مارڈل تو آپ یقین کریں کہ ہمارے اب ہمارے خاندان کے سارے بچیاں جو ہے وہ پڑتی ہیں الحمدللہ تو اسی طرح یہاں بھی ہم جہاں جہاں جس جس چک میں میں جاتی ہوں تو میں پی ٹی سی میٹنگ بھی ایکسر آٹینڈ کرتی ہوں والدین کو موٹیویٹ بھی کرتی ہوں کہیں نزدیک گر ہو تو وہاں بھی جاتی ہوں اور ان کو کہتی ہوں کہ دیکھو اپنی بچوں کو جس طرح بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے میں کہتی ہوں بچیوں کو جہیز نہ دو ان کو تعلیم کی زیور دے دو اچھی تعلیم دو اور سب سے بہتر انویسمنٹ جو والدین کی ہے وہ تعلیم کی ہے آپ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی بریک پہ جا رہے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شملہ پوائنٹ آج ایبٹ آباد میں اور ایبٹ آباد میں جناب نسٹک ایجوکیشن آفیسر فیمیل محترمہ دلشاد بیگم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اچھا میڈم اب آتے ہیں کچھ ان سوالات پہ جو عام کے میلوٹی میں ہم دیکھتے ہیں آپ کے دور دراز علاقے فارفلانگیریہ میں جو سکول ہیں بچیوں کے چاہے وہ پرائمری ہیں چاہے وہ میڈل ہیں یا کوئی ہائی سکول بھی ہو آپ کی فیمیل ٹیچرز کی ایک شکایت ہے جو وہاں پہ پوسٹڈ ہوتی ہیں علاقے کسی اور سے تعلق ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں جاتی غیرازریاں زیادہ ہوتی ہیں جہاں پہ پرائمری سکول ہیں وہاں پہ ان ٹیچرز نے اپنی چگہ وہاں کی مقامی کو کوئی لڑکی پانچ دس ہزار پندرہ ہزار روپے میں ملازم رکھی ہوتی ہے وہ وہاں پہ بچوں کو پڑھاتی ہے یہ شکایت بہت زیادہ آم ہے اچھا یہ شکایت پہلی تھی لیکن جب سے گورنمنٹ نے منیٹرنگ سسٹم جو ہے انڈیپینڈنڈ منیٹرنگ سسٹم جو فعال کیا ہے تو اس کے بعد یہ شکایت اب تقریباً ختم ہو گئی ہے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہمارے سارے ٹیچر حاضر ہو گئے ہیں ایک منیٹرنگ سسٹم ہے جس میں ظاہرے وہ چیک کرتے ہیں یعنی ہمارے ایڈیوز اور ڈیوز کے علاوہ وہ انڈیپینڈنڈ منیٹرز جو ہے وہ ان کو چیک کرتے ہیں تو وہ شکایت اب ذرا دور ہو گئے ہیں لیکن اس بھی تھوڑا سا اور بھی فوکس کرنا چاہیے کہ وہاں یعنی جب ہم سکول تعمیر کرتے ہیں تو ایک یا دو کمرے پرانی زمانے میں جب سکول بنتے تھے تو اس میں ہیڈ میسٹس کے لیے یا ہیڈ ماسٹر کے لیے ایک آمیڈیشن بنایا جاتا تھا تو اس کے بڑے فوائد ہوتے تھے وہ ظاہرے جب بندے کو رہائش کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہ ہر جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا یہ ہے ٹیچرنگ کا کہ وہ تو وہاں کوئی ان کی رہائش کے لیے کوئی اس طرح انتظام نہیں ہے سیکیورٹی کا کوئی ہاں سیکیورٹی کا کوئی وہ نہیں ہے انتظام نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہماری فیمیل ٹیچر جو ہے فار فلنگ ایریا میں ڈیوٹی سی قدراتی ہے اور حت الوسی کوشش لیکن اس کا ایک حال پہ گورنمنٹ نے یہ بھی ڈھونڈا تھا نا کہ وہیں یوسی کی سطح پہ آپ پوائنٹ کریں مقامی بچیوں کو ابھی جب سی یوسی کا سسٹم آیا یوسی لیول پر اپوائنمنٹ کا تو اس سے وہ ہماری زیادہ تر مسائل جو وہ حل ہو چکی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شکر اللہ ہماری گورنمنٹ سکولوں کا اس سے وہ کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے پہلے سے بہت زیادہ بہتر یعنی ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں کمپیریٹیو لی نائنٹیز میں جو حالات تھی سکولوں کے اور جو وہ تھی اس سے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں اور ہماری ٹیچر آپ کی آپ مطلب اس مقام پہ کب پہنچیں گی جب آپ اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کریں گی آپ کا کوئی ٹیچر آپ کی کوئی ٹیچر آپ کا کوئی مطلب ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے کلارکس کسی کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں نہیں پڑھتے اس کے پڑھتے ہیں جو انتہائی مجبوری ہو باقی تمام پرائیویٹ سکولوں میں اچھا جی یہ ظاہر ابھی یہ تو ہر والدین کے اپنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہا پڑھاتے ہیں کہا نہیں پڑھاتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ پانچ سالوں میں انشاءاللہ ہمارا یہ جو ٹارگٹ ہے کوالٹی کا وہ اس میار تک پہنچ جائے گا کہ انشاءاللہ ٹیچریں بھی اپنے بچوں کو داخل کریں گے اور کلرک یا جو بھی سرکاری ملازمین وہ اپنے بچوں آپ نے استطاعت کی بات کی ایڈوکیشن کو تو ظاہر استطاعت سے ہم لنک نہیں کر سکتے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں ایک ہوتیل کھولتا ہوں یا میں ایک ہوتیل پر نوکری کر رہا ہوں تو میں وہ مطلب میں کھانا پکانا میری ذمہ داری ہے لیکن میں میں اپنا پکایا وہ کھانا نہیں کھاتا میں کسی اور ہوتیل سے جا کے کھاتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ مجھے شک ہے کہ میرا کھانا ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ اس کی کسی بات ہے جی ایک یہ بات بھی ہے اور ویسے بھی یہ جو والدین جو ہوتے ہیں یہ انگریزی اور اس طرح کی ہمارا جو ظاہر ہے ابھی تو سسٹم سارا ایڈوکیشن سسٹم جب ایک جیسا ہو رہا ہے تو ابھی انشاءاللہ وہ پہلے یہ تھا جو سرکاری گورنمنٹ سکول اور سرکاری سکولوں کا یہ تھا کہ انگلیش میڈیم نہیں تھا ابھی ہمارا سارا جو ہے موسٹلی انگلیش میڈیم ہو گئی ہے ہم کیجی سے ہماری سکولوں میں انگلیش اور ساری جو کورسے وہ تقریباً ایک جیسے ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب یہ روح جان کھم ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ نے جیسے پہنچا ہے کہ کب تک تو میں کہتی ہوں کہ پانچ دس سالوں میں ہم اس طرح اس میار پر انشاءاللہ پہنچ جائیں گے ابھی ابھی جو ہے سکولوں کی بہتری کیلئے سکول لیڈر بھی مقرر کی جا رہے ہیں یہ پرامری لیول پر ہمارے جو ٹیچرز ہیں ان کا لیول آپ انڈرسٹیننگ ذرا لو ہے تو اس کے لئے سکول لیڈر مقرر کی گئے ہیں تو وہ ٹیچنگ لرننگ پروسیز میں ان کے مدد کریں گے بچوں کے اسیسمنٹ میں ان کی مدد کریں گے تو وہ جو ہے وہ کوالٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں پہلے تو ہم ظاہرے انرولمنٹ بڑھا رہے ہیں یہ تھی سارا گورنمنٹ کا جو فوکس تھا انرولمنٹ پر تھا کہ بچی جو آؤٹ آف سکول بچی ہیں وہ آ جائیں ابھی ساتھ ساتھ میں انہوں نے کوالٹی بھی فوکس کیا ہے تو جب کوالٹی بھی فوکس ہو گیا تو تب اب لوگوں کا جو ہے اعتماد بحال ہو رہا ہے اور ابھی ریسنٹلی میں آپ کو مثال دیتی ہوں شیروان کتنا بیکورڈ ایریا ہے لیکن ہماری بچی نے بورڈ میں سیکنڈ پوزیشن حاصل یعنی ٹاپ کیا ہے اور پوزیشن حاصل کی ہے اس کو انام بھی ملا ہے اور اسی طرح ہماری بچیوں اے ون اے گریٹ جو ہے بہت زیادہ آپ کے پاس ٹیچرز جو ہیں وہ انتہائی پڑے لکھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے خواتین ہے وہ ایمفل کیا ہوا ہے ایم ایسی ایم میں کیا ہوا ہے ہم کمپیرزن کریں پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ تو وہاں پہ اتنے پڑے لکھے ٹیچرز نہیں ہوتے لیکن ریزلٹ وہ دے رہے ہوتے ہیں آپ کے ریزلٹ نہیں آ رہے ہوتے یہ تو سب سب کو پتہ ہے کہ کیوں نہیں آ رہے جو نکمے لوگ ہیں آپ کے ڈیپارٹمنٹ میں خاص طور پر پڑھانے والے جو ہیں ان کے خلاف آپ ایکشن بھی نہیں لے سکتے کہ اسوسییشن اور یونین آڑے آ جاتی ہے تو ایسا کوئی ایسا آپ بننا چاہیے کوئی طریقہ کوئی میکنیزم ایسا ہو کہ بھئی جو لوگ اس کا وہ کام نہیں ہے پڑھانا کہ وہ پڑھانا کوئی نوکری تو نئے ہے نہیں یہ تو ایک مشن ہے جس کا جس کا دل نہیں کرتا پڑھانے کو یا اس کا رجان نہیں ہے تو اسے گولڈرن اینڈ شیک دے کے فارغ کر دیں بلکل جی یہ تو لیکن اس کے لیے پالیسی لیول پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہے ابھی کچھ اس طرح کی ٹیچر بھی ہے فارپلنگ ایریا میں کہ ان کو اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا میں نے پہاڑی علاقوں میں چیک کیا ہے میں نے ملکن میں ملکن میں ابھی لیکن میرے پاس وہ اختیار نہیں کہ میں ان کو نکال سکوں یعنی ان کو ایسی ٹیچر ہیں کہ وہ ان کو اس طرح ابھی جو یہ انٹی ایس اور ایٹا کی ذریعے ہمارے ٹیچر آئے ہیں تو ماشاءاللہ ہمارے یہ چند سالوں میں دو ہزار چودہ کے بعد جو ہے ہمارے پاس اچھی ٹیچریں آئی ہیں انٹی ایس کی طرح پی ایس ڈی تک ٹیچریں ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں تو ہمارا آہستہ آہستہ اب تب ہم ٹیک ہوں گی ابھی میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں اور سارے جو اس طرح انٹی ایس کی طرح آ جائیں تو تب ہمارا ایڈوکیشن لیول یہ ہے ویسے پولیس ڈیپارٹمنٹ آپ کو پتا ہے کتنا بدنام ہے اب پولیس ڈیپارٹمنٹ کو کہا گیا جی کی بڑا ٹھیک کر دیا گیا یا یہ ہو گیا وہ گیا پرانے جو لوگ تھے جو آنے والے ہوتے ہیں ان کو سکھا کے چلے جاتے ہیں یا نئے آنے والا پرانے کو دیکھتا ہے یار اس نے ساری عمر ویسے ہی گزار دی یہ تنخواہیں لیتا رہا ہے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا میں کیوں کام کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پرانی کھیپ جو نقمے ہیں ان کو فارغ کریں بلکل نہیں بلکل میں میں اس پروگرام کے وساست سے یہ کہنا پسند کروں گے اس میں یہی اسیسیشن والے آ جاتے ہیں اگر ہم اسی طرح پروپوزل دے بھی دیتے ہیں تو اسیسیشن والی کہتے ہیں اور اس کا اساتذہ کی حقوق کیلئے بات کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں استاد وہ ہے جو پڑھا سکے میں مقصد تو اس کا یہ ہے کہ پڑھانا ہے جو ٹیچر پڑھا نہیں پڑھا سکتا تو ان سب کوئی مل کر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو جو ٹیچر اس طرح ہیں میں نے ملکان اپنی ملکان ڈسٹک میں اس طرح کیا تا ٹیچر کو ڈرانے کے لیے کہ میں ایک ٹیسٹ لوں گی پرامری ٹیچر سے صرف پرامری بکس میں ٹیسٹ لوں گی میڈل سے میڈل میں لوں گی اور ہائی سے ہائی میں لوں گی تو اگر کوئی اس قابل نہ ہوا تو بس انس کو فارغ کروں گی آپ یقین کریں ٹیچروں میں ایک حل چل مچ گئی اور اتنا وہ ہنگامی بھی شور ہو گئے کہ میڈم اس طرح کر رہی ہے یہ تو ٹیچروں کی تظلیل کر رہی ہے یہ اس طرح لیکن ہماری ٹیچر اس طرح ہو گئے کہ انہوں نے تیاری کرنے شور کی میں نے کہا میرا مقصد یہ تھا میں تو ان کو نہیں ہٹا سکتی تھی میرا مقصد یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا وہ اپنا کورس تو پڑھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو اس طرح میرا ہر ڈسٹرک میں آپ سے مقصد وہ ماری جا رہی ہے پھر ایک بریک کا کہا جا رہا ہے میں ادھرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے خیالوں میں پھر آزر ہوتے ہیں جی ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شملہ پائنٹ اور شملہ پائنٹ میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ دلشاد بیگم ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر فیمیل ایبٹ آباد ہیں ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اچھا میڈم آپ جیسے کارکردگی کے ہم بات کر رہے ہیں باقی بھی مسائل پر ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو میرے نزدیک ہوئی ہے کہ تمام سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں ان کو کوئی شیر بات ہوتی ہے سیاسی لوگوں کی پلوٹیکل جو مداخلت ہے ہمارے اداروں میں اور خاص طور پر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تو بہت زیادہ ہے تو اس کو آپ کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں سر اس کو ختم کرنا تو تب ہوگا جب بظاہرے جو ہماری لیڈر ہیں وہ اداروں کو پھولی اختیار دے کہ میرٹ پر فیصلہ کریں میرٹ پر بات کریں اور سیاسی مداخلت نہ ہو لیکن یہ ہمارا علمیہ ہے ہم بس بڑے ہو گئے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں لیکن یہ ارمان ہمارا پورا نہیں ہوا اس گورنمنٹ کی میں یہ ایڈوکیشن کی حوالے سے یہ کہوں گے کہ بہت سے اچھے اقدامات انہوں نے کی ہیں انرولمنٹ کمپین کے حوالے سے ٹیچرز کے حوالے سے بیلڈنگ کے حوالے سے کوالٹی کی امپرومنٹ کے حوالے سے بکس سارے وہ کر رہے ہیں لیکن جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے وہ ختم نہیں ہوا وہ نہیں ہوا وہ جو کی تو ہیں بلکہ بڑھ رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا تو بس میں میں چاہتی ہوں نا اپنے تمام ہماری جو لیڈرز ہیں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر یہ پولیٹیکل انٹرفیرنس اداروں سے ختم ہو جائے اور سپیشل ایڈوکیشن ایڈوکیشن ایک ایسا وہ ہے کہ ظاہر ہے یہ تمام ڈپارٹمنٹس کی مدر کی حصیت رکھتی ہیں ہر چاہے وہ انجینئر ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے جو بھی ہو وہ اس ادارے سے نکلتے ہیں اگر اس ادارے کو با اختیار کیا جائے اور میرٹ بھی اس کے سارے فیصلے میرٹ بھی ہو جائے تو ہمارے اچھی انجینئر بنیں گے ہمارے اچھے ڈاکٹر بنیں گے ہمارے اچھے اگریکلچر بنیں گے ہمارے اچھے پائلر سارا سارا جو ہے وہ اس سے ایک اچھی نسل نکلے گی تو یہ ختم نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے میں کچھ نہیں کہسے اس کو ختم ہونا چاہیے اچھا ایک چیز ایک چیز جو عام تاثر ہے لوگ نحسوس کرتے ہیں ایک بات ایک اور میں منشن کرنا چاہتے اس قومت نے ای ٹرانسفر پالیسی بنوائی تھی لیکن وہ کچھ عرصہ کے لئے ایک دو بار اس پر ٹرانسفر ہو گئی پھر وہی طریقہ کار رہے ہیں تو اگر اسی طرح کمپیوٹرائیس سسٹم پھر وہ ہو سارے ٹیسرز کی اپنا ایک ٹینیور پورا ہونے کے بعد اس کی اٹیمیٹی کے لئے کریں پورا کریں بس پوسٹ کیا جائیں تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ سالوں سال وہ کرتے ہیں ابھی میں اپنی ریسنٹ مثال دیتی ہوں ہماری سوات میں ڈیو آٹھ سال سی بیٹھی ہوئی ہے شیمی مختر آٹھ سال سی ہیں اور ہم ساری دو دو سال ایک ایک سال ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس پولیٹیکلی ٹرانسفر ہو رہے ہیں جو آپ کے سوات سے ہیں جو بلکل تو وہ آٹھ سال سے وہ در بیٹھی ہوئی ہے تو بس افسوس ہوتا ہے لوگ بات بھی کرتے ہیں سسٹم پر ہم بات کرتے ہیں جو ایڈوکیشن سسٹم ہے ہمارا نظام تعلیم جو ہے میں تو کم از کم سمجھتا ہوں کیونکہ موجودہ جو ہماری ضروریات ہیں ہماری سوسائٹی کی اس کے ساتھ یہ میچ نہیں کرتا اس میں کوئی انقلابی اصلاحات ہونی چاہیئے بلکل جی انقلابی اصلاحات کی بہت ضرورت ہے اس لیے کہ یہ دنیا اب گلوبل ویلیج کی طرح ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے ہم نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور اسی طرح ہماری ایڈوکیشن کا جو نظام ہے وہ بھی اس طرح دنیا کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے ایڈوکیشن نظام کو کمپلیٹلی چینج کرنا ہوگا ہمارا تو یہ ہے کہ بچے رٹا لگاتے ہیں اور وہی پھر اگزیم میں وہ کرتے ہیں اور گریڈنگ کا اور مارکس کا اور وہی سلسلہ جاری ہیں ہم بچوں کے وہ یعنی ان کی جو صلاحیت ہے بچوں کے اندر جو صلاحیت ہے ہم ان کو اوبار نہیں سکتے وہ سسٹم اس طرح نہیں ہے ہمارا اگزامینیشن سسٹم اس طرح ہے کہ جو بچے ان کا کنسپٹ کلیر ہوتا ہے وہ کنسپٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا سسٹم رٹے اچھا ہمارا جو دور تھا میں اکثر اس پر بات کرتا ہوں ہمیں ہمارا ٹیچر ایک تو ڈیووٹڈ ہوتے تھے وہ پڑھاتے تھے وہ ہر طریقہ ہمیں سمجھاتے تھے پڑھنے کا کہ کس طرح آپ کو سمجھائے گی آج آپ نے رٹے کی بات کی میں ایک چھوڑی سی مثال دیتا ہوں یہ خاتون اس دن جاب کے سلسلے میں تو انہوں نے کوالیفیکیشن کی جو سپیرنگ شروع کی وہ سی سے شروع کی تو وہ ان کی کوالیفیکیشن وہ پوسٹ گریجویٹ تھی تو میں نے اس کو پھر شرمندہ بھی نہیں کیا کہ میں اس کو کیا کہوں اب یہ صورتحال ہے کہ اب آپ ڈگریان تو دے رہے ہیں لیکن علم تعلیم تو کس کی پاس نہیں ہے بالکل نہیں اسی طرح جو ضرورت ہے جو وقت کا تقاضی ہے اس کے میار کے مطابق ہماری تعلیم نہیں ہے ہماری ایڈوکیشن سسٹم میں انقلابی تبدیلیوں کی ضرورت ہے اور یہ حکومت بہت حد تک سنسیر ہے جب سے ظاہر ہے میری تو تین تیس سال چون تیس سال ہو گئی ایڈوکیشن میں چون تیس سو سال میرا جاری ہے تو دو ہزار چودہ سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جو ایڈوکیشن کو فوکس کیا جارہا ہے تو یہ پہلی دپا ہو رہا ہے صوبے میں میں تھوڑی سی سخت بات کروں گا جو کے پی کے کی بات کر رہا ہوں کے پی کے میں جو آپ کے اس وقت پالیسی بنانے والے لوگ ہیں ان میں سے میکسیمم کے اپنے پرائیویٹ تعلیمی دارے ہیں وہ کس طرح چاہیں گے کہ آپ کی گورنمنٹ سیکٹر کے تعلیمی دارے آگے بڑھیں وہ تو نہیں چاہیں گے نہیں چاہیں گے بالکل تو اس طرح ہم کہتے کہ پالیسی لیول پر ہو جائے فیصلی اس طرح ہو جائے تو انشاءاللہ چینج آئے گی لیڈرشپ کی ضرورت ہے لیڈر اچھے ہو تو لیڈر ظاہر ہے پھر بات وہیں پہ آ جاتی ہے جب آپ کا ٹیچر اچھا ہوگا تو وہ ایک اچھا تعلیم پیدا کرے گا وہی تعلیم اچھا ایک لیڈر بن جائے گا لیکن جب ٹیچر ہی اچھا نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا اور ظاہر ہے قومیں تو ٹیچر ہی بناتے ہیں اس کو ٹیچر کو میں مارے قوم کہتے ہیں اور اسی طرح اگر وہ اچھی تربیت کریں گے تو پچیس سال بعد ہمیں اچھی نسل ملے گی لیکن جب وہ تربیت اچھی نہیں کرتی تو اسی طرح ہماری جو نوجوان ہیں آپ کو گھروں میں بہت سی ہماری خواتین دیکھ رہی ہیں جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ ہم نے بچیوں کو نہیں پڑھانا وہ جی ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہمیں باقی مسائل ہیں اور پھر پڑھا کے ہم نے کرنا کیا ہے ہمارے جو دور دراز علاقوں میں خواتین بیٹھی ہیں کیا میسیج دیں گی اندر میں تو والدین سے دل سے یہ میسیج دیتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی بچیوں کو کچھ دینا ہے تو وہ صرف اور صرف تعلیم ہے اگر ان کو مضبوط بنانا ہے ان کو ایک کامیاب عورت بنانا ہے ان کو ایک اچھی ماں ایک اچھی بیٹی تو ان کو صرف اور صرف تعلیم دے یہ میرے والدین سے انتہائی گزارش ہے اور یہ بات جب میں کرتی ہوں تو مجھے رونا آتا ہے میں کہتی ہوں والدین کیوں نہیں سمجھتی کہ ہماری بیٹی کیلئے کیا ضروری ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور ظاہر ہمیں خاطرات سے کیلنا ہوگا اپنی مقصد حاصل کرنے کیلئے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں یہ نہیں ڈرنا چاہیے کہ ہم لڑکیاں ہیں اور ہمیں تحافظ نہیں ہیں ہم خود کیوں نہیں اپنا محافظ کیوں نہیں بن سکتے اور جب ایک عورت اور ایک لڑکی ٹان لیتی ہے کہ میں نے اپنی حفاظت کرنی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچ ساز سکتی تو میں کہتی ہوں کہ اپنی بچیوں کو بہادر بنائے اور ان کو نہ ڈرائے دمکائے ان کو حالات سے نہ ڈرائے ان کو کہیں کہ ڈٹ کر رہنا ہے ان کو سمجھانا ہے کہ کس طرح اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے کس طرح آگے بڑھنا ہے کس طرح تو بچیوں کو اگر کچھ دینا ہے تو میری والدین سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو دینی اور دنیای بھی دونوں تعلیم سے آ راستہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کیٹو ٹیلیویون کو ٹائم دیا بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی وقت ہمارے پاس مختصر ہوتا ہے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کو دعوی دیں گی ناظرین شملہ پوائنٹ میں آج آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور میں ایک میسیج اپنی بینوں کو دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں سکولوں کو بچے کو اچھے سکول میں بھیج دیتے ہیں بچی کو یا تو بھیجتے ہی نہیں ہیں اگر بھیجتے ہیں تو کسی ایسے سکول میں بھیج دیتے ہیں جہاں تعلیم صحیح نہیں ہوتی اپنی بچیوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں گے تو یقین جانئے آپ کے گھر کے آلات بدل جائیں گے آپ کے گاؤں کے آلات بدل جائیں گے ہمارے شہروں کے آلات بدل جائیں گے ہمارے ملک کے آلات بدل جائیں گے اور خدا نخواستہ کل کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ کی بچی کو کہ اسے ظاہر ہے اپنے بچوں کو پالنا پڑتا ہے تو وہ اگر پڑی لکھی ہوگی تو اسے بہتر جاب بھی مل جائے گی کہیں پہ جاب بھی کر لے گی بچوں کو بھی بہتر طریقے پر پڑھا لے گی ہم بہت عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچیوں کی تعلیم انتائی ضروری ہے اور اپنے سیاسی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے اور خاص طور پر آپ سے گزارش ہے کہ اساتذہ کی تقرریوں میں مداخلت نہ کریں یہاں پہ میرٹ پہ لوگوں کو آنے دیں جو پڑھانا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ رہنے دیں اور جو لوگ نکمے ہیں جو آپ کے گھروں میں آپ کے دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں آپ کے پاس ان کو کسی طریقے سے اس ڈیپارٹمنٹ سے کسی اور ڈیپارٹمنٹ بھیج دیں کہ یہ ہمارا مستقبل ہے کیونکہ ایک قوم کی تعمیر ایک اسکول ایک کالج ایک یونیورسٹی میں ہوتی ہے تو جب ہم ایک قوم اچھی تعمیر کر لیں گے بنا لیں گے تو ہمارا مستقبل بھی بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ نہیں جگہ سے آپ کی خدمت پھر آزر ہوں گے کاشیف ملک اور ساری ٹیم کو دیجئے اجازت فی امان اللہ